سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک تمام امت محمدیہ پر اپنی رحمت کرو محترم ناظرین آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں آذر ہوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ٹانسل یہ کیوں ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا علامات کیا علاج کیا انشاءاللہ و تعالی اس کے اوپر آج ہم بات کریں محترم ناظرین اکثر ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے جو ہیں بعض اداد بڑوں کو بھی یہ مسئلہ دائک ہو جاتا ہے کہ ان کے ٹانسل جو ہیں ان کو وہ بن جاتے ہیں اور اتر درد ہونے شروع جاتی ہے بچے جو ہیں یا بڑے جو ہیں وہ کھانا پینا ان کے لیے تقلیف کا سبب بن جاتا ہے محترم ناظرین اس کے جو اسباب جو ہیں پیچھے وہ یہ ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کھٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں بادی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا پھر بزاری چیز جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ کسرت سے استعمال کرتے رہتے ہیں تو یا پھر گرم چیز کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈی چیز کھا لینا یا ٹھنڈی چیز کھانے کے فورم باز گرم چیزیں استعمال کر لینا اسی وجوہات کی بنا پر جو ہیں یہ ہمارے جو ٹانسل جو ہیں یہ جو ہیں جبڑے جو ہے اس کے نیچے جو ہے ہاتھ لگانے سے سوزش ورم محسوس ہوتا ہے اور اگر مریض کا مو کھول کر دیکھا جائے تو زبان کے پیچھے جو ہے جڑ کے قریب سرخ سوزش ورم نظر آتا ہے مریض کو اکثر جو ہے وہ سستی کھلی تھکاوٹ بے چینی محسوس کرتا رہتا ہے غزہ کو نگلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے اور جسم میں ہر وقت جسم جو بوجل بوجل محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ پیپ وغیرہ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے اگر یہ پیپ میدے میں جائے تو اور بھی پچیدیاں بنا سکتی ہے محترم ناظرین اس کے رائے کے دو حصول ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں بعض دفعہ یہ گرمی میں بھی ہو جاتی ہے گرمی خوشکی کی زیادتی میں اور بعض دفعہ یہ خوشکی سردی کی زیادتی میں دیکھنے میں زیادہ ہے تو محترم ناظرین اس کے لئے میں ایک بہت ہی آسان اس کا پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اجوین دیسی ایک طولہ بابچی ایک طولہ اور اس کے علاوہ تیز بات ایک طولہ اور جو ہے گندہ کاملہ سار تین طولہ ان تینوں عدویات کو باریک پیس لیں اور صفوب بنا لیں صبح دوپیر شام ہمراہ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں انشاءاللہ وطالہ ازلاتی سودش کی وجہ سے جو مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی نسخہ ہے وہ ہے تریا کے مید آوامہ کے نام سے اس میں جو ہے پودھنا دو طولہ اجوین چار طولہ گندہ کاملہ سار دو طولہ ان تینوں چیزوں کو باریک صفوب بنا لیں صبح دوپیر شام ہمراہ آب تازہ یعنی تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں انشاءاللہ وطالہ یہ جو گزا کو نگلنے میں پانی نگلنے میں مشکل دشواری یا ٹانسل کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ وطالہ ٹھیک ہو جائے تو مریض کو جو ہے گرمی چیزیں استعمال کروائیں زیادہ ٹھنڈی چیزیں بادی چیزیں بزاری چیزیں بند کروا دیں اگر مریض کو گرمی خوشکی کی زیادتی سے یہ مسئلہ لائک ہو جائے تو اس کے لئے میں بھی ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں کہ گرمی خوشک چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے بھی یہ گدود جو ہیں ان کو زیادہ غزا ملنے سے یہ پھول جاتے ہیں سودش ورم ان میں ہو جاتی ہے تو اس کے لئے اکسیر ورم جو ہے بہت اچھی چیزیں اس خلال اس کا یہ ہے کہ حلدی ایک طولہ مرٹھی ایک طولہ سونف ایک طولہ رحمت خطائی تین طولہ ان تمام عدویات کو باریک صفوف تیار کرنے دو سے تین ماشا صبح دوپیر شام امرائے تازہ پانی کے استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ وطالہ یہ جو ٹانسل جو ہیں غدود جو ہیں یہ پھول چکے ہیں وہ انشاءاللہ وطالہ پہلی اپنی حالت پر آ جائیں گے اور غزاق میں جو نگلنے میں دکت آ رہی ہے اور تکلیف جو ہو رہی ہے گلے میں خراش جو محسوس ہو رہی ہے انشاءاللہ وطالہ ان نسکوں کی استعمال کرنے سے ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ